امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سوڈنٹ ہم جو لانس ٹائم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے پلی سسٹم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پلی کو اس کی ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہم گیر اور گیر سسٹم کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے گیر کیا ہے یہ بھی ویل اور ایکسل کی کئی ہے ایک موڈیفیکیشن ہے گیر کیا ہے گیر گیر اور ایکسل کی ایک موڈیفیکیشن ہے جس کے یعنی ویل کی گیرت کیا لگی ہوتے ہیں ٹیتھ یعنی دانس سے نکلے ہوتے ہیں نعرے سے نکلے ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیر روجیری فٹ انٹو در ٹیتھ آف انادر گیر یہ جو اس کے ٹیتھ ہوتے ہیں ان کی مزے سے دوسری گئر کے ساتھ کیا ہوتا ہے جوڑا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے نا جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو ریڈیوز یا انکریز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سپیڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے یا جو ہے نا وہ انکریز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک گئر سے دوسری گئر میں فورس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹیٹ کیا ہے موڈیفکیشن آف ویل اینڈ ایکسل پہلے لکھیں گے گیر ایڈا موڈیفکیشن آف ویل اینڈ ایکسل یہ ویل اور ایکسل کی کیا ہے موڈیفکیشن ہے جو گیر ہوتا ہے ویل ہز ٹیتھ اراؤنڈ اٹ اب جو گیر ویل ہوتا ہے اس میں ہز ٹیتھ اراؤنڈ اٹ اس کے گرد کیا ہوتے ہیں دات ہوتے ہیں وہ کس قسم کی ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی یہ یہاں پہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ ٹھیک ہے اس کے گرد کیا لگی ہوتے ہیں ٹیتھ وغیرہ جو نا وہ نکلے ہوتے ہیں اس کے ایجز نکلے ہوتے ہیں تو گیر ہز ٹیتھ اس کے گرد کیا ہوتے ہیں ٹیتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان سے کیا ہوتا ہے یہ جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان کا اپکام کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ٹیتھ آف 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 آن آدھر گیر ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک گیر کو دوسرے گیر کے ٹیتھ کے ساتھ فٹ کرنا آٹیچ کرنا یہ ان جو آنڈ ٹیتھ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں ٹرانسفر فرو فورس ورام وان اب ان کا کام کیا ہوتا ہے ٹرانسفر فورس فرام وان گیر ٹو آنڈر ایک گیر سے دوسری گیر تک فورس کو کیا کرنا ٹرانسفر کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں کس کیلئے یوز ٹو انکریز آر ریڈیوس سپیڈ اس کو ہم سپیڈ بڑھانے کیلئے یا آہ کام کرنے کیلئے بھی یوز کرتے ہیں تو گیر کیا ہے گیر ہے ویل اور ایکسل کی موڈیفیکیشن گیر کیا ہے ویل اور ایکسل کی موڈیفیکیشن اب گیر کی گیر جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں ٹیتھ ہوتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں ایک گیر کو دوسری گیر کے ساتھ فٹ کرتے ہیں اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ فورس کو ایک گیر سے دوسری گیر تک کیا کرنا ٹراسفر کرنا اس کے علاوہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں سپیڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے یا انکریز کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گیر آپ اس کو دیکھ لیں اس کے بعد ہم بات کریں گے گیر سسٹم یا گیر ٹرین کی اب ہم بات کریں گے گیر ٹرین کی اب وہ پتہ ہے کہ گیر کس طرح ورگ کرتا ہے جس طرح کے کوئی ٹیم ہوتی ہے اس طرح جو نہیں ہے انگیز مل کے کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ جو ہے نا وہ گیر آپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں گیر سسٹم یا گیر ٹرین وینڈ ٹو اور مور دین ٹو گیر ورک ٹوکیدر ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں دے فارم گیر ٹرین آر گیر سسٹم وینڈ ٹو اور مور گیر ورک ٹو گیدر ایٹ از کال گیر ٹرین اور گیر سسٹم اس کو گیر ٹرین یا گیر سسٹم کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ گیر جو انہیں آپ اس میں مل کے کام کرتے ہیں تو اس کو گیر سسٹم یا گیر ٹرین کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک جو ون گیر ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں ڈرائیوینگ گیر ایک ہمارے پاس جو گیر ہوتا ہے اسے ہم ڈرائیوینگ گیر کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کونس ہے آن ویچ فورس اس اپلائیڈ جس پہ ہم فورس کو اپلائی کرتے ہیں جبکہ یہ دوسرا گیر ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈرائیوینگ گیر کیا کہتے ہیں ڈرائیوینگ گیر یہ کیا کرتا ہے موو ڈیو ٹو فرسٹ گیر یہ فرس گیر کی وجہ سے موو کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب دو یا دو سے زیادہ گیر مل کے کام کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں گیر سسٹم یا گیر ٹوین جو ایک گیر ہے اسے ڈرائیوینگ گیر کہتے ہیں جس پہ فورس اپلائی کی جاتی ہے اور جو دوسرا ہے اسے ڈرائیوین گیر کہتے ہیں یعنی جو آگے چلتا ہے اب اس کے ہم یوزیز کی بات کرتے ہیں فرس کیا ہے کہ جب جو ڈرائیوینگ جو ہےنا یہاں پہ ویل ہوگا وہ لارجر ہو اگر ڈرائیوینگ ویل کیا ہو اگر یہ لارجر ہو اور ڈرائیوین ویل کیا ہو سمال ہے اگر ڈرائیوینگ ویل جو ہےنا وہ لارجر ہو بڑا ہو جبکہ ڈرائیوین ویل کیا ہو سمال ہے تو اس کو کیوں یوز کرتے ہیں یوز ٹو انکریز دہ سپیڈ اس کو ہم سپیڈ کو بڑھانے کیلئے یوز کرتے ہیں آپ نے بتانے ہیں کہ انکرہ لارجر ہوگا لیکن لیکن جب کیا ہوتا ہے درائیوینگ ویل اب ہمارے پاس ہے وہ جب سمالر ہوگا کیا ہوگا سمالر ہوگا جبکہ ڈرائیوین ویل لارجر ہوگا کیا ہوگا ڈرائیوین ویل یہ ہمارے پاس لارجر ہوگا تو اس کو ہم use کرتے ہیں use to increase the force use to increase the force یعنی force کو increase کرنے کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں تو جو use ہم نے پڑے ہیں کہ جب driving wheel larger ہو اور driving wheel smaller ہو تو وہ speed کو increase کرتے ہیں لیکن جب driven wheel larger ہو جائے اور driving wheel small ہو جائے تو وہ force کو کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو ہنا آپ اس میں gear system جڑا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہنا اس کے گرد بنے ہوئی ہیں جبکہ دوسرا دوسری کی بھی اس طرح جو ہنا اس میں attach ہوتے ہیں تو student آج کا ہمارا tapping یہ نہیں تک تھا آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے بہت شکریہ موسیقا لیکن